نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے سرکاری پریقشاہ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے لیے ایک انجنرنگ میں بہت بڑے اچیویمنٹ کے بارے میں وہ ہے ٹنل ٹی فورٹی نائن یعنی آج کے بعد یہ جو فورٹی نائن نمبر ہے اس کے مہتو ہمارے لئے بدل جائیں گے کیونکہ بھارت نے اپنی لونگس ٹرانسپورٹیشن ٹنل ٹی فورٹی نائن کی کھدائی بہت اچھے سر بکھو بھی کر لی ہے آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں میرا نام ہے وشال سنگ دوستو تو یہ ہے آپ کے سامنے ٹوٹل جو پروجیکٹ ہے اس کا میپ اور یہ جو ٹنل ہے یہ پارٹ ہے یو ایس بی آرل لنک کا یعنی ادھمپور شرینگر بارامولر ریل لنک جو کی ہے پورے ٹو سیونٹی ٹو کلومیٹرز کا اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے انجینرز نے ہمارے ریلوے کی انجینرز نے 161 کلومیٹر کی یہ ریلوے لین فنکشنل کر دی ہے اگر آپ اس میپ کے تھو دیکھیں گے تو پتھانکورٹ سے آتے ہوئے جو کی جمہو کے بارڈر پڑتا ہے پنجاب میں وہاں سمبہ ہوتے ہوئے جمہو سے ہوتے ہوئے آپ ادھمپور یہاں سے ایکچولی میں یہ ریلنگ سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر یہ کٹرا جاتا ہے جہاں ماتا ویشنو دیوی جی کے درشن ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو آپ ریڈ میں جو ریجن دیکھ رہے ہیں یہ ریجن ہے جہاں پہ یہ تی فورٹینین ٹنل کو کھوڑا گیا ہے اور اس کو سکسیسفولی دونوں اینڈ پہ جو ہے کنیکٹ کر دیا گیا ہے اس کے بعد بینی حال سے کازی گن یہ جو اگر آپ اس کا کنیکٹ دیکھیں گے یہاں پہ آلریڈی ایک ٹنل تھی جو ہماری تی فورٹینین سے پہلے بھارت کی سب سے لمبی ٹنل تھی وہ تھی پیر پنجل ٹنل جس کی لیندھ تھی 11.2 کلومیٹرز تو پیر پنجل ٹنل جو تھی جو پہلے بانی حال اور کازی گن کے بیچ میں تھی وہ بھارت کی اس ٹی فورٹینین سے پہلے سب سے لمبی ٹنل تھی ریلوے ٹنل تھی لیکن اب اس کو ریپلیس کر دیا ہے ہماری ٹی فورٹینین ٹنل نے اور اس کے آگے آپ جائیں گے ترشین اگر ہوتے ہیں آپ بارہ ملا جا سکتے ہیں دوستو آپ بھی سوچنے ہوں گے کہ یہ پروجیٹ بھارت کیلئے اتنا امپورٹینٹ کیوں ہے تو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ایڈے کو کبھی جا کے دیکھیں گے یا پھر اگر کبھی آپ اس کی فوٹوز کو گوگل کریں گے تو آپ کو سمجھ مائے گا کہ یہ پورا ایڈیا اتنا ہلی ہے ہماریاز کی اتنی چھوٹی بڑی چھوٹیاں ہیں یہاں پہ کہ ریل ٹنل کا جو پروجیکٹ ہے اس کو وہاں پہ لانچ کرنے سے پہلے بھی کافی لوگ ڈرتے تھے لیکن بھارتی ریلوے کے انجینئرز نے اس کو کر دکھایا ہے اور سوچئے سردی کے موسم میں جس سردی ہوتی ہے اس سردی جتنے بھی روڈ ٹرانسپورٹ کے مادہم ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے برف کے کارنٹ بند ہو جاتے ہیں تو اس سردی کے موسم میں یہ بارہ ملا کا جو ریجن ہوتا ہے یہ پوری طریقے سے کٹ آف ہو جاتا ہے کنٹری کے باقی حصوں سے اور ایک ایمپورٹن پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو فورسز ہوتی ہیں ان کو بھی مومنٹ کرنے میں دکت ہوتی ہیں جب وہ روڈ کے تھوڑ ٹرائیول کرتی ہیں لیکن جب یہ ریلوے لنک بن کے تیار ہو جائے گا اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں بہت ساری ٹنلز ہیں بہت سارے بریجز ہیں اس پورے کے پورے لنک میں اور جیسے دن یہ بارہ مولا کا یہ لنک بن کے تیار ہو جائے گا آپ سوچئے کہ شینگر اور جمہو کے جو لوگ ہیں ان کے لئے ایک ایک اکنومک سورس بنے گا ایک ایمپوریمنٹ کا سورس بنے گا کیونکہ یہاں پہ پوریٹن بہت زیادہ پرموٹ ہو سکتا ہے ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ کہا گیا ہے شینگر اور جمہو کے بارے میں کہ اگر دھرتی پہ کہیں سورگ ہے تو یہی ہیں یہی ہیں اور یہی ہیں تو بلکل اس سورگ کو دیکھنے کا جو ایک سپنا ہے لوگوں کا اس کو پورا کر رہی ہے بھارتی ریل دیکھیں ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ٹرنل بنی ہے جو آپ کو انٹر کسٹرکشن آپ کا یہ پارٹ دیکھ رہا ہے کٹرہ اور بینی ہال کا اسی بیچ ہے بنی ہے تو کٹرہ بینی ہال سیکشن آف انڈین ریلوے نیٹ ورک اس ٹرانس برسنگ تھرو ہیلی ٹیرین آف لور ہیمالیاز تو اتنا زیادہ ہیلی ایریہ ہے اور اس میں انجنیرنگ کا ایک ماروے دیکھیں گے ایک کرشمہ ہی کہیں گے جو بھارتی انجینرز نے کر کے دکھایا ہے اور اس ٹرنل کو بنایا ہے اگر ہم ٹرنل کی بات کریں اس کی سپیسیفیکشن کی بات کریں تو ٹرنل ٹی فورٹین آئنگ کی جو ٹوٹر لیند ہے وہ ہے ٹویل پنٹ سیون فائی ویٹ کلومیٹرز جو کی سمبر اور اپنچلا نام کے جو گاؤں ہیں ان کے بیچ میں ہیں کٹرہ اور بینی ہال سٹچ کے تو ہمیں یہ نام معلوم ہونے چاہیے سمبر اور اپنچلا اور کمال کے بات یہ ہے کہ یہ ٹرنل کوئی سیدھی نہیں ہے یہ ٹرنل کچھ ایسے جا رہی ہے مطلب اس میں ایک اینگل بھی ہے اب بات کرتے ہیں ٹرنل کی سپیسیفیکشن کی اندر سے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ٹرنل صرف ایک ٹرنل نہیں جا رہی ہے یہ ایکچولی میں دو ٹرنل ہیں ایک تو ہو گئی آپ کی مین ٹرنل اور دوسری ٹرنل ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے کہ ایک ایسکیپ ٹرنل ہمیشہ بنائی جاتی ہے کیونکہ اگر کبھی کوئی درگھٹنا ہو یا پھر ایسا لگے کہ اس ٹرنل کو مرمت کی ضرورت ہے تو ان دو ٹرنل کو ہر تیونسو پچھتر میٹر پر آپس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹرنل کو بنانے کے لئے جو ٹرنلوجی یوز ہو رہی ہے وہ ہے نیو آسٹرین ٹرنلنگ میتھرڈ یہ لیٹس ٹرنلوجی ہے جس کا استعمال بھارتی ریلویس کر رہی ہے اس ٹرنل کو بنانے کے لئے اور اس کو اگر ہم چیک کریں گے جتنی میں ٹرنلوجیز یوز ہوتی ہیں ٹرنلنگ میں اس میں سب سے زیادہ کارگر یہ ٹرنلوجی ہے ابھی تک کیونکہ اس میں آپ جو پہاڑ ہے جس کے طرح ٹرنل بنا رہے ہیں اس کی اپنی مضبوطی کو بھی ٹرنل کو مضبوطی دینے میں یوز کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو کروس سیکشن پروفائل ہوتی ہے کروس سیکشن مطلب جو یہ جس ٹرنل کا جو شیپ ہوتا ہے وہ کس طریقے ہوتا ہے ہارشو شیپ مطلب ایک گھوڑے کی نال کی طرح ہوتا ہے تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ دو ٹرنل ہوتی ہیں کونکون سی ایک ہوتی ہے آپ کی مین ٹرنل دوسری ہوتی ہے آپ کی اسکیپ ٹرنل جو کی مین ٹرنل اور اسکیپ ٹرنل ہر تین سو پچھتر میٹر پہ آپ اس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو اگر مین ٹرنل میں کبھی کوئی آبدہ ہو جائے یا پھر وہاں پہ مینٹیننس کے ریکوارمنٹ ہے تو لوگ اس اسکیپ ٹرنل کے تھو جا کر وہاں پہ سہتہ جو ہے پروائیڈ کرا سکتے ہیں یا پھر اپنی مرمت کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ویو آپ سوچئے ہم نورمل پلین سرفیس پہ ریلویز بنانے میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا آپ ان پہاڑوں کو دیکھئے اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ ہے ریلویز کا گیسٹ ہاؤس ان پہاڑوں سے ہوتے ہوئے یہ پورا پورا پروجیکٹ جو ہے اپنی منزل تک جانے والا ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے اس پچھر سے اچھا آپ کو اور کوئی اگزامپل نہیں مل سکتا کیونکہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریلویز ٹریک ہے اور یہ رہی ٹینل کی شروعات اور یہ ٹینل سیدھا جا رہی ہے پہاڑوں کے اندر سے اور ہوتے ہوئے پھر اپنی منزل کو آگے نکل جائے گی اور دیکھئے کتنی کیا ٹرینس ہیں اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ سوچئے کہ انجنیرنگ کا کیا نمونہ دکھا رہے ہیں بھارتے ریل کے انجینر سمیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ آن ٹائن کام کیا جا رہا ہے اس کو جو ہے نیشنل ایمپورٹنس کا درجہ ملا پڑا ہے اور بہت ساری ریلوے کی جو ہے آرمز اس میں لگی پڑی ہیں اب ایک اور خاصیت ہے اس پورے پروجیکٹ کی وہ ہے یہ چناب کا بریج یہ آرچ بریج جو ریلوے بنا رہی ہے اور اس کے آرچ اس میں بن بھی چکے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں گے اس بریج کی ٹوٹل جو ہائٹ ہے چناب ریور آپ نیچے سے دیکھ رہے ہیں کہ چناب ریور بہہ رہی ہے یہ کٹرا کو جوائن کرتی ہے سری نگر سے اور یہ جو بریج ہے اور اس کی ٹوٹل ہائٹ ہے 359 میٹرز یعنی آپ بات کر رہے ہیں ایفل ٹافر جو کہ 324 میٹر ہے اس سے بھی 35 میٹر اونچائی گی یہ جو بریج بھارت میں بن رہا ہے چناب ریور کے اوپر یہ پوری دنیا کا سب سے اونچا ریلوے بریج ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جو بریج اس میں یوز میں ہوتا ہے وہ ہے چائنہ میں جو کہ ہے چائنہ کے بائپان ریور میں شبوئی ریلوے بریج یہ بریج ہے اس میں سب سے ہائیس لیکن جس دن یہ بریج ہمارا چناب ریور کا جو لنک بریج ہے وہ فنکشن ہو جائے گا وہ سب سے زیادہ اونچا فنکشنل ریلوے بریج ہو جائے گا اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل لیند کتنی ہے 1.315 کلومیٹر ہے اور یہ لنک کرتا ہے بککل ان کٹرا کو کوری سے شینگر میں تو ان دونوں جگہوں کو یہ جو 1.315 کلومیٹر کا جو بریج ہے کنیکٹ کرتا ہے اور آپ اس کو ایک بار دیکھئے تو اس کے بعد بات کریں گے انجی بریج کی یہ بھی ایک بریج پروپوز ہے جس کی اس میں آدھار شیلہ یہاں پہ رکھی جا چکی ہے یہ بھارت کا پہلا کیبل لنکڈ ریلوے بریج ہوگا دھیان دیجئے گا یہ بھارت کا پہلا کیبل لنکڈ ریلوے بریج ہے میں روڈ بریج کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ ریلوے بریج کی بات کر رہا ہوں جو کی تو بہت سندر ویلی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ریڈ کلڈر کے جو ہے پانی بیتا ہے وہ سیڈیمنٹیشن کے کاران جو ہے پانی کا جو رنگ ہے وہ لال ہے اور اسی انجی ویلی کو یہ کنیکٹ کرے گا ہمارا بھارت کا پہلا کیبل لنکڈ ریلوے بریج دوستو آشا کرتا ہوں کہ یہ بھارت کے لئے جو بھارت نے ایک بہت بڑھیا ایک انجنئنگ معلول بنایا یہ آپ کو پسند آگا اس کی انفرمیشن آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری انفرمیشن اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور پلیز ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں میں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹاپک آپ کے پاس ہے جس سے آپ ہم سے ویڈیوز چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو نراش نہ کریں تو اسی ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد